بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پائیسیز برجہود پائیسینز آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ہلکا پھلکا سا مہینہ رہے گا فیملی لائف، سوشل ملاقاتیں، سوشل گیدرنگز، پرسنل ڈیولپمنٹ انہی چیزوں کے گرد یہ مہینہ گھومے گا ویسے مئی کا مہینہ آپ لوگوں کو بہت مصروف رکھے گا آپ لوگ خود اپنی بہتری کے لیے کام کریں گے اس مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کچھ ہرڈلز آئیں گی، تاخیر ہوگی، دلے ہوں گے لیکن بلاخر آپ لوگ اپنے کاموں میں، اپنے ٹاغرز میں کامیاب ہو جائیں گے اور مہینے کے درمینی دنوں میں آپ لوگ کافی ایموشنل رہیں گے مہینے کے درمینی دن شکوک و شبہات سے بھرے رہ سکتے ہیں اور دس مائی کو مرکری ریٹرو گریڈ ہو رہا ہے تو اس دوران کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں غیر ضروری قسم کے اختلاف رائے ہو جائیں گے اور آپ لوگ تھوڑے سنسٹیو بھی رہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں کو اپنے دل پہ نہ لیا کریں ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں اب آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ہلکا پھلکا ہے تو آپ اس کو مزید انجوائے اسی طرح ہی کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں کا اثر ہی نہ لیں ویسے میڈ مئی میں آپ لوگ بڑے جذباتی رہیں گے اور بڑے اگریسیو بھی رہیں گے بڑے سنسٹیو بھی رہیں گے تو یہاں آپ کو ہلکی پھلکی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے مئی کے مہینے میں آپ کی لوف لائف بہت اچھی رہیں گے محبت کے رشتے بہت اچھ رہیں گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، پرپوس کرنا چاہتے ہیں تو اب مئی کے مہینے میں آپ اسے پرپوس کر سکتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کو جواب بھی آگے سے پوزیٹیو ہی ملے گا لیکن مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آپ نے اپنے بول چال میں محتاط رہنا ہے آپ کے رشتوں میں کچھ تناؤں کھچاؤں کا باہول بن سکتا ہے لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی اچھی رہے گی آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے خامد یا بیوی کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا ایک دوسرے کے بہت سپورٹیو رہیں گے ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے گریدو مسائل پر آپ لوگ ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مشورے دیں گے اور وہ پائیسینز جن کی منگنی تیہ ہو چکی ہے یا جن کے رشتے تیہ ہو چکے ہیں اور ان کے رشتے میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے تو مئی کے مہینے میں ان کا رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے ویسے اوورال اب آپ لوگوں کی فیملی لائف معمول پر آ رہی ہے لیکن یہاں آپ کے سیکنڈ ہاؤس کی پوزیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے گھر میں آپ نے بڑے بزرگوں کا احترام کرنا ہے خصوصا خاص طور پر اپنے والد کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات بہتر بنا کر رکھنا ہے اپنے بول چال میں آپ نے محتاط رہنا ہے اور مہینے کے سیکنڈ ہاؤس میں معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر پہلے پندرہ دنوں میں آپ کی فیملی میں کچھ ٹینشنز پریشانیاں چل رہی تھیں تو اب وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی مہینے کے فرسٹ ہاؤس میں آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تھوڑا سا کھچا کھچا سا رہ سکتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا یہ رشتہ بہتر ہوتا جائے گا اور اگر ہم بات کریں آپ کے کریئر کی تو اپرل کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا لیکن اب مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کے تعلقات بہتر ہوں گے کام کی جگہ پر اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے باسز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اب آپ کی سوشل لائف بہتر ہوگی اور ہاں کریئر کے حوالے سے یہ وقت اچھا وقت رہے گا آپ کی پرفیشنل لائف کافی بہتر رہے گی اور خاص طور پر مہینے کے پہلے پندرہ دن زیادہ اچھے رہیں گے آپ لوگوں کو زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے کام کی جگہ پر آپ کو کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی دی جا سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ اس کام کے حوالے سے بھی اچھا مہینہ ہے آپ جاب سوچ کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے جوش میں آ کر آپ کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بہت اچھا رہے گا جو لوگ پارٹنرشیپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگ زیادہ پروفٹ کما سکیں گے آپ کا کاروبار پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن پر ہوگا پچھلے مہینوں کی نسبت زیادہ پیسے کما سکیں گے اگر آپ پارٹنرشیپ پر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک اچھا شراکتدار مل جائے گا آپ کو کچھ نئی ڈیلز بھی ملیں گی اور خاص طور پر وہ لوگ وہ پائیسینز جو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی اور اگر ہم پیسے کی بات کریں فائنانس کی بات کریں تو یہ وقت کچھ مکسٹ قسم کا رہے گا مئی کے مہینے میں آپ کے ایکسپینسز میں تیزی رہے گی کوئی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہے اپنی جمع پونجی آپ کو خرچ کرنا پڑ سکتی ہے پیسوں کے لیندین میں آپ نے زیادہ محتاط رہنا ہے ویسے آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے انکم آپ کی اچھی رہے گی لیکن ایکسپینسز زیادہ رہیں گے اگر آپ شیر مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں تو مئی کا مہینہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دے جائے گا آپ لوگ بہت اچھا پیسہ کمائیں گے اور وہ پائیسینسز جو فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے مئی کا سیکنڈ ہاف زیادہ اچھا رہے گا مئی کے مہینے میں آپ کو اپنی ابائی جائداد میں سے حصہ مل سکتا ہے وراستی جائداد کا اگر کوئی معاملہ چل رہا تھا کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو اب وہ جھگڑے بھی ختم ہوں گے آپ کو اپنی ابائی جائداد میں سے حصہ ملے گا پیسہ مل سکتا ہے اپنی ابائی جائداد سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مئی کے مہینے میں آپ پیسہ مذہبی کاموں پر بھی خرچ کریں گے کچھ صدقہ و خیرات کرتے نظرہ رہے ہیں دوسروں کی مدد کریں گے ہاں مئی کے مہینے میں آپ نئی انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں آپ کہیں پیسہ لگا سکتے ہیں جیسے آپ شیئر مارکیٹ میں لوٹری میں پرائز بانڈ میں لیکن شارٹ ٹام کے لیے لانگ ٹام انویسٹمنٹ کے لیے مئی کا مہینہ زیادہ اچھا مہینہ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور ہاں اگر آپ بینک سے کرز لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ابھی انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کرز ابھی لے لیں گے تو آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی آپ بینک سے کرز نہ لیں ویسے مئی کے مہینے میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ رہیں گے آپ اپنی فیملی پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں آپ کہیں فیملی کے ساتھ ٹور ٹرپ پر جا سکتے ہیں اور مہینے کے آخری دن آپ کے لیے بڑے پرسکون قسم کے دن رہیں گے آپ نے جو کام شروع کیے ہوں گے مہینے کے شروع میں آپ نے جن جن کاموں میں محنت کی ہوگی آپ کو مہینے کے آخر تک ان کاموں کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے گی رکے ہوئے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے کاروار چلنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی تو مہینے کے آخری دنوں میں آپ لوگوں کو اپنی خوراک بہتر کرنی چاہیے اپنی نیند پر توجہ دینی چاہیے اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں سپورٹس میں جاتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا مہینے میں اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کم وقت میں اپنے ٹاغرز اچیو کر سکیں گے کم وقت میں کم محنت سے آپ خود کو فٹ بنا پائیں گے امپارٹنٹ نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایک دو تین آٹھ بارہ اور تیرہ تو خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ